ہیلو دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بجلی بیل میں یا پھر الیکٹرسٹی بیل میں اور وارٹر بیل میں ایریئر اماؤنٹ کیا ہوتا ہے اور ایریئر اماؤنٹ کیوں ہوتا ہے یہ دونوں آپ کو اس چیز کے بعد میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینٹر دیکھنا اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسی ہیلپ فول اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو یہاں پہ دوستو اگر آپ کا بجلی بیل ہو یا پھر آپ کا وارٹر بیل ہو دونوں میں ایریئر اماؤنٹ آتا ہے ایریئر اماؤنٹ کیوں آتا ہے یہ آپ کو بتایا تھا تو جب بھی ہم یہاں پہ ہمارا بجلی بیل یا پھر وارٹر بیل ایک یا دو مہینے تک پہ نہیں کرتے جمع نہیں کرتے آپ اپنا پیسہ نہیں جمع کرتے ہیں تو یہاں پہ جب بجلی بیل میں آپ چیک کرتے ہیں تو وہاں ایریئر کمپوننٹ کا ایک کولم دکھائے دے گا وہاں پہ آپ کو پیسہ دکھتا ہے جو بھی آپ اگر ایک مہینہ یا دو مہینہ نہیں بھرتے تو اس کا کچھ اماؤنٹ فائن لگ جاتا ہے جو آپ نہیں بھرتے ہو آپ کو ہر مہینے بھرنا ہوتا ہے اگر یہاں پہ آپ کا الیکٹری سیٹی بیل ہے اور وارٹر بیل ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو کمپوننٹ کا اپشن دکھے گا ایریئر کا وہی پہ آپ کو فائن لگ کے آ جاتا ہے اگر آپ ریگلر پی کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایریئر اماؤنٹ نہیں بھرنا پڑتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ ڈیلے کرتے ہو ایک مہینہ یا دو مہینہ تو وہاں پہ آپ کو ایریئر اماؤنٹ لگتا ہے وہ فیس ہے وہ آپ کو پی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایریئر اماؤنٹ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے آپ وہاں پہ بیل میں بھی چیک کر سکتے ایریئر اماؤنٹ امید گرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اوکے بھائی